مرے فرینز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم یہاں پہ بنانے والے ہیں راجمہ وہ بھی ایک بلکل نئے طریقے سے یہ دیکھیں یہ میں نے چھے سو کرام ہے جو راجمہ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سافٹ کر کر رکھے ہوئے تھے میں نے تو ایک بات بتا رہی ہوں اس سے پہلے آپ نے یہ راجمہ بنانے کا طریقہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو آپ اس کو انت تک ضرور دیکھیں اور آپ کو اگر بسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیں تو ان کو میں نے اب دھو لیا تھا اچھے طرح سے جو میرے راجمہ ہیں اب ان کو میں نے ڈپ کر کے رکھنا ہے اوور نائٹ کے لئے پوری رات بھر میں نے اس کو اتنا پانی ڈال کر ہی بھگو کر رکھنا ہے جیسے دیکھیں پانی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پھول جاتے ہیں اس کو only ڈپ نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے کیونکہ یہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بڑھ جاتے ہیں اس کو میں نے ککر میں ڈال لیا ہے اچھے طرح سے اگین دھو کر کیونکہ اس کا پانی ہے جو میں وہ نکال دیتی ہوں یہ دیکھیں اب اس میں میں نے جو نمک ہے نمک آپ نے سوا دون سا ڈالنا ہے ویسے میرا میتھڑ یہ ہے کہ جتنے گلاس میں لیتی ہوں اس کے اکورڈنگ ہی میں چمچ ڈالتی ہوں میرے جیسے یہ دو گلاس تھے جو رازمہ تھے میں نے اس کو میرمنٹ گلاس کے ساتھ بھی کی تھی تو اس میں میں نے دو گلاس ہی پانی ڈال دیا ہے اب میں نے یہ دیکھیں اگر ایک گلاس ہوتا ہے تو میں ہاف سپون ڈال دیا اب اس میں پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے جتنے میں یہ اچھے سے ڈپ ہو جائے یہ دیکھیں اس میں پانی ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے وہ بھگونے تھے اس لئے اس میں ہم نے زیادہ ڈال لیا تھا اس میں ہم نے اتنا ڈالنا ہے جس میں میں اچھے طرح سے یہ ڈپ ہو جائے یہ دیکھیں میں نے بس اتنا ہی پانی رکھا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا ریفائن ڈال رہی ہوں یہ میرا جیسے ایک سپون ہے اب اس کو میں کم سے کم آٹھ ویسلز دلاؤں گی یہ دیکھیں اب یہ میرا جو ہے پند کر کر اب گیس پر رکھ دیا ہے اب یہ ویسلز ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا گرم ہے یہ کتنے سٹریم آ رہی ہے ساس دکھائی بھی نہیں دے رہا لیکن کوئی بات نہیں ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ سٹریم آ رہی ہے یہ دیکھیں اب ہمارے جو دے ہیں راجمہ اس طرح سے ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے رات بر بھگو کر رکھے تھے تو یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہو گئے ہیں اس میں کچھ بھی ہمیں جیسے میش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اچھی طرح سے پک چکے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے اب یہ دیکھیں ہمارے راجمہ اس طرح سے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھی طرح سے ہمارے یہ بن کر تیار ہو چکے ہیں ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ تکھا نہیں پسند کرتے ہیں تو نہ ڈالیں یہ میں نے ایک کڑچی میں نے جو ہے بڑے والی وہ گھی کیلئے ہے ریفائنڈ کی اس میں میں نے یہ زیرہ ڈالا ہے یہ ہاف سپون زیرہ ڈالا ہے یہ دیکھیں ہاف سپون میں نے زیرہ ڈال دیا ہے اور میں نے جو اونین سے ہمارے اس طرح سے رفٹ چاپ کیے ہیں لانگ لانگ اب اس کو ہم اس میں روست کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو بھوننا شروع کر دیا ہے اب یہ دیکھیں ہلک ہلکا براؤن یہ ہونے اب شروع ہو چکے ہیں اس کو ہم نے ہلاتے جانا ہے کہیں یہ نیچے نہ لگ جائیں یہ میں نے میڈیم فلیم پر رکھا ہوا ہے نہ زیادہ ہائی پر رکھا ہوا ہے نہ زیادہ لو پر رکھا ہوا ہے یہ میں نے میڈیم فلیم پر رکھا ہوا ہے آگے جا کر میں تھوڑی سی سلو کر دوں گی لیکن ابھی میں اس کو تیز پر ہی کر رہی ہوں یہ دیکھئے اب اس کو ہم نے ہلاتے جانا ہے دوسری طرف میں نے یہ دیکھئے ہمارے ٹیمیٹو ہیں وہ بھی اس طرح سے رفلی کٹ کر لیا ہے اور جو ہماری گرین چلیز ہیں ان کو بھی اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے اور ٹیمیٹو دیکھئے جیسے مرضی آپ کٹ سکتے ہیں یہ دیکھئے چاہے موٹا یا جیسے بریگ جدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہوئی اس کو ہم اپنے مکسر میں ڈالیں گے یہ دیکھئے اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں جیسے کہ آپ کو دکھائی دے ہی رہا ہے یہ سارے میں اس میں اب ڈال لوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے جتنے بھی ہیں اپنے سارے ڈال لیجئے اور دوسری طرف یہ ہم نے کیا ڈالنا ہے اس میں اب ہمارے جو انینز جو ہو چکے تھے براؤن یہ دیکھئے وہ اب اس میں ڈال دنے ہیں سارے ہم نے یہ دیکھئے اس طرح سے جتنے بھی تھے ہمارے ہم نے ڈال لیے ہیں اب اس میں ہم کیا کریں گے اب اس کو ہم جو ہے اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالنا یہ بات آپ نے یاد اکھیں جب اس کو پیس رہے ہیں تو اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے ہمارے صرف انینز ڈالنے ہیں اور اب اس کو ہم نے مہین پیس لینا ہے یہ دیکھئے میں اس کو مہین پیس چکی ہوں اور میں نے اسی کڑاہی میں جو گھی بچا ہوا تھا اسی میں اس سب کو ڈال دیا ہے یہ دیکھئے اب اس کو ہم تھوڑی دیر پکنے دیں گے یہ دیکھئے اب یہ بننے شروع ہو گیا ہے ہمارا تڑکا ویسے تو اگر آپ کے پاس سمیں نہ ہو تو آپ ایسے بھی اس کو ککر میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بنانا پسند کرتی ہوں تاکہ اس کا کلر اچھا آ جاتا ہے تو اس طرح سے میں اس کو گھما گھما کر ابھی تھوڑا جائے کے نیچے نہ لگ جائے ہمارا تڑکا اس کو پکنے دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کو پکنے دیں گے یہ دیکھئے ہمارا اس طرح سے یہ ہو گیا ہے اس میں سے دیکھئے پانی جو ہے ہمارا ختم ہو جاتا ہے جو ٹرمیٹو کا پانی ہوتا ہے اس سارا ہمارا اس میں سے ختم ہو جاتا ہے اور یہ دیکھئے ہمارا تڑکا ہے جو اس طرح سے بنانا شروع ہو جاتا ہے اب یہ ہمارے دیکھئے دوسری طرح میں نے کیا کیا ہے میں نے ایک بڑی الائچی دو چھوٹی گرینو لی الائچی لی تھی اس کو میں نے اوپن کر کے ایسے رکھ لیا ہے اور دو لونگ لیا ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو ہمارے جو یہ دیکھیں یہ میں نے بلکہ اس میں سے نکال لیا ہے یہ دیکھیں دونوں میں سے اب یہ ہماری کچن میں جو ہمارا سمال سا ہوتا ہے جو اس میں ہم ڈال کے اس کو اب بارک سا در را سا کٹیں گے اب اس کو پیس لیں گے ہاتھوں کی سائطہ سے جیسے ہمارے جو جس کو جیسے بڑوں کو تو سوٹا کہتے ہیں اس کو ہم سوٹا سا ہمارا جو مان جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ہم تھوڑا سا دیکھئے اس کو مہین تھوڑا سا کر لیں گے اس طرح سے میری تھوڑی کئی بار پنجابی مکس ہو جاتی ہے تو کبھی بار آپ کو شرد نہ سمجھائے تو دھیان سے یہ دیکھئے اب اس کو ہم نے اس طرح سے مہین پیس لیا تھا تو اس میں اب انہیں ڈال دیا ہے جیسے کہ آپ کو دگھائی دے رہا ہے اب اس میں وہ ہمارا تڑکہ بھی بن کر تیار ہو چکا تھا اب ہم اس میں وہ تڑکہ بھی ڈال دیں گے یہ دیکھئے جو ہمارا سارا تڑکہ ہے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس میں آپ یہ دیکھیں تڑکہ ڈالنے کے بعد ایک بات اور آپ کو یہ کتنے گھا رکھنا یہ آپ نے دیکھنا ہے اس میں آپ پھر پانی بھی ڈالیں کیونکہ یہ دیکھئے یہ تو بہت زیادہ گھاڑے گھاڑے تو نہیں چلیں گے کیونکہ یہ جب پڑھے رہتے ہیں تو اس کے بعد اور بھی گاڑے ہو جاتے ہیں تو میں نے یہ مکسی گرینڈر میں جو تھا لوا ہوا لے دالے اسے میں گلاس پانی ڈال کر اور اس میں ڈال دیا ہے یہ دیکھئے اب یہ اس طرح سے ہمارے ہو گئے ہیں یہ دیکھئے یہ مطلب کھانے میں بہت ہی جیدہ بنتے ہیں اب اس کو ضرور ٹرائے کرنے ہیں میری اس ریسپی کو یہ دیکھئے اب اس طرح سے یہ ہو گئے ہیں اس طرح سے اب اس کو ہم کیا کریں گے اب اس کو ہم ایک ویسل دلائیں گے کرکی ایک ویسل دلانے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے آلریڈی بائل ہوئے ہوئے ہیں اس کی اب میں صرف اونلی ایک ویسل دلائوں گے یہ دیکھئے اونلی ایک ویسل دلانے کے بعد یہ دیکھئے اس میں میں اب مسائلے ڈالوں گے یہ میں نے دھنیا پاودر ڈالا ہے یہ دیکھئے اب اس میں میں نے یہ دیکھئے گرم مسائلہ ڈالا ہے اب اس میں میں یہ امچور ڈال رہی ہوں امچور تھوڑا سوچ زیادہ ڈالا ہے کیونکہ کھٹا بندältہ اچھا رکھتا ہے یہ کالی میچ ڈالی ہے میں نے یہ دیکھئے آپ اپنی کونٹیٹی کے نصار زیادہ کم کر رہے تو وہ ہمارے مسائلوں کو بھی زیادہ کم کر سکتے ہو نہیں تو بھی زیادہ ٹیسٹ مطلب زیادہ ڈال دو کے تو زیادہ ہو جاتا ہے نا یہ دیکھئے اب اس کو میں اچھے سے ملا دوں گی اور تھوڑی دیو دکھ کے اس کو رکھ دوں گی تاک کہ مسائلیں جو ہمارے اس میں جاتا ہے اب میں نے یہ دیکھئے چاوال کے ساتھ پروز ہیں یہ بلکل نیاٹرک ہے اس کو میں نے پلیٹ میں ڈال لیا ہے اور اسی کی سائیڈ پہ میں اپنے جو ہے راز میں ڈالوں گی یہ بہت ہی جیدہ ڈیلیشیس لگ رہے ہیں یہ دیکھئے کتنے اچھے بن کر تیار ہو چکے ہیں اور اس کو گارنش کرنے کا طریقہ تو بلکل یونیک آپ کو لگے گا کیونکہ اس کو گارنش کرنے کے لیے میں کیا کر رہی ہوں کستوری میتھی جو ایم ڈی ایچ کی ہے یہ میری پریپیڈ ویڈیو نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے ساتھ میں گارنش کروں گی یہ دیکھئے یہ بہت زیادہ ٹیسٹ کو اچھا بنا دیتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ میں پہلے تو ڈالی ہوگی لیکن بعد میں کبھی نہیں ڈالی ہوگی اور اس کے ساتھ میں اس میں اونینز کو بھی گارنش کروں گی یہ بہت ہی لکنگ دیٹ یمی لگ رہے ہیں اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ سب سے الگ ہی آتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو یہ میری ریسپیک کو ایسی لگی آپ مجھے کمنٹ کرکا ضرور بتائیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں thank you very much